بی بی فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کی خدمت میں ایک عورت دست عدف کو جوڑ کے عرض کرنے لگی اے بنت رسول اللہ ہم ہمیشہ مسئبت میں مبتلا رہتے ہیں گھر میں آمدنی کا ذریعہ کوئی نہیں بچتا میں اور میرے گھر کے تمام افراد چاہے کتنی بھی محنت کر لیں لیکن کسی کام میں کامیہ بھی نہیں ملتی ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے غیب سے مدد ہمارے ساتھ ہو اور کبھی بھی کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو بنت رسول اللہ بی بی فاطمہ تزہرہ سلام علیہ نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا کہ جس گھر میں دو عمل ہوتے ہیں تو اس گھر پہ اللہ کا نور پرستا ہے اور اس گھر میں رہنے والے جس جس طرف قدم بڑھاتے ہیں تو خیر کے فرشتے اپنی مدد کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور یوں گھر میں رزق برکت اور خوشحالی ہمیشہ قائم رہتی ہے پہلا کام جس گھر میں کھانا تقسیم کرتے وقت بسم اللہ کو پڑھا جائے کیونکہ جب گھر میں کھانا پکایا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نام سے تقسیم کیا جاتا ہے تو رزق تقسیم کرنے والے فرشتے اس گھر کی طرف خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوسرا عمل گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یاد رکھنا جس گھر میں گھر والی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں تو اس گھر میں موجود تمام نحس طاقتیں فوراں ختم ہو جاتی ہیں اور خیر برکت خوشحالی بانٹنے والے فرشتے اس گھر میں رہنے والوں کے لیے غیبی امداد لاتے ہیں اور یوں اس گھر میں رہنے والے اپنے کاموں میں آسانی رزق میں برکت اور گھر میں سکون و امن پاتے ہیں گھر میں سکون و امن پاتے ہیں گھر میں سکون و امن پاتے ہیں موسیقی